اسرائیل نے بھلے ہی فلسطین اور غزہ کا کافی نقصان کیا ہو لیکن غزہ اس بار پچھلے چار دنوں سے لگتار اسرائیلیوں کو موتوڑ جواب دیتا ہوا اور بیک ٹو بیک حملہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوستو آپ بھلے ہی جو کچھ مرضی کہہ لیں لیکن کچھ باتیں مین ہیں وہ اب یہ کہ جو غزہ کی طرف سے اسلامی جہاد ہے وہ لگتار لونگ رینج کی مزائلیں استعمال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو آئرن ڈوم سے بھی زیادہ طاقتور جو مزائل سسٹم ہے اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے دوستو خبر یہ دوپیر کی ہے جب غزہ کی طرف سے دوبارہ پھر اسرائیل کے اوپر راکٹ اور مزائل داگے گئے کیونکہ اب اسرائیل کے جو آئرن ڈوم اور جو ان کے حفاظتی سسٹم کئی طرح کے تھے وہ ان مزائلوں کے سامنے فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد جب دوپیر کو غزہ سے اسرائیل کے اوپر راکٹ اور مزائل داگے گئے تو اس بار یہودیوں کو پتہ تھا کہ ہمیں آئرن ڈوم اور اپنے ڈیفنس سسٹم پر یقین نہیں کرنا چاہیے دوستو جیسے ہی طرح بیر کے اوپر مزائل اوپر سے گزرتے ہوئے دکھائی دیئے اور ان کے شاروں کے اندر گرتے ہوئے مزائل ان کو دکھائی دیئے تو یہودی بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے گے یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی یہودی اپنی جان بچانے کے لیے بنکروں کے اندر چھپتے ہوئے دکھائی دیئے اتنا ہی نہیں کہ یہودیوں میں اتنی ہفرہ تھفری مچ گئی تھی کہ انہوں نے جہاں ان کا سمام تھا وہیں چھوڑ دیا لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہ یہودی کتوں کی طرح اپنی بلوں میں چھپتے ہوئے دکھائی دیئے دوستو یہودیوں کے اندر غزہ کے جو راکٹ اور مزائلوں کا خوف اتنا بڑھ چکا ہے کہ جیسے ہی ان کے علاقوں کے اندر یہودیوں کے علاقوں کے اندر خطرے کے سائرن بچتے ہیں تو یہودی بھاگتے ہوئے اور گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو اس بار ایسا نہیں ہوا کہ غزہ کی ساری مزائلیں آئرن ڈوم سسٹم اور اسرائیل کے جدید اور اس سے طاقتور جو سسٹم تھا اس کی وجہ سے مزائلیں فیل ہو گئی یا ان کو ہوا میں تباہ کر دیا نہیں اس بار جو غزہ کی مزائلیں تھیں اسرائیل کے شہروں کے اندر اور ان کے بادر کے اوپر گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں میں آپ کو مزید بتا دوں کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ آئی ڈی ایف نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ یہ جو مزائلیں ہمارے ملک کے اندر گر رہی ہیں یہ غزہ نے خود تیار کی ہیں جی ہاں دوستو انہوں نے اس چیز کی پکی رپورٹ دی ہے کہ ہمارے اوپر جو مزائل گر رہے ہیں جو لونگ اور چھوٹ رینج کے راکٹ اور مزائل گر رہے ہیں وہ ایران والوں کے نہیں بلکہ غزہ کے خود تیار کردہ مزائل ہیں دوستو آئی ڈی ایف نے اس چیز کا پہلی بار اطراف کیا ہے کہ جی ہاں ہمارا آئرن ڈوم سسٹم ان مزائل ہم لوگ کو روکنے میں پوری طرح سے نکام رہا ہے انہوں نے خود اطراف کیا ہے کہ ہم اس چیز کی جاج کر رہے ہیں کہ ہمارا آئرن ڈوم سسٹم ان مزائل کو روکنے میں کیوں نکام ہوا ہے دوستو چھام تک اسرائیل چھانت ہو گیا لیکن پھر یہ اٹھا اور اس نے اپنی ائر فورس کی مدد سے دیر الزور کے علاقے غزہ کے اوپر بمباری کر دی